اچھا بیٹا آج ہمارا چپٹر نمبر ٹو کا لیکچر نمبر ٹری ہے اور ہماری ٹو پائنٹ ون ایکسرسائز کنٹینیو ہے اب ہم اس کے ریمیننگ پارٹس سالت کرنے لگیں کوسٹر بابن کے ٹھیک ہے اور اس پوری ایکسرسائز میں ہم ان سٹیپس کو فالو کر رہیں گے پہلے بھی آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں پہلا سٹیپ فنکشن کا نام وائی رکھ لو دوسرا سٹیپ ایکس میں چینج آئے کر ڈیلٹا ایکس اور وائی میں چینج آئے کر ڈیلٹا وائی تیسرا سٹیپ وائی پلس کا ادھر آ کے مائنس ہو جگا چوتھا سٹیپ اس وائی کی جگہ پر ہم نے اس کی وہ اف اف ایکس والی والو پڑ کر دینا ٹھیک ہے جب یہاں تک ہم نے پہنچ جانا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے رائٹ سائٹ کو سمپلیفائی کرنا ہے اور تب تک سمپلیفائی کرنا ہے جب تک ڈیلٹ ایکس نہ کومن آجے ٹھیک ہے جب ڈیلٹ ایکس کومن آجے گا اس کے بعد ہم نے لیپ سائٹ رائٹ سائٹ دونوں سائٹ کو ڈیلٹ ایکس سے ڈیبائی کر دینا ہے اور پھر لاسٹ ہمارا ہوگا کہ ہم نے دونوں طرف لیمٹ اپلائی کرنی ہے ڈیلٹ ایکس اپروچ اسٹو زیرو ٹھیک ہے اور یہ جو چیز ہوگی یہ ہمارا ڈی وائی با ڈی ایکس کہلاتا ہے ڈیریمنٹف ٹھیک ہے اور بائنومل سرم بھی آپ کو بتایا تھا لاسٹ سٹیپ میں ون پلس زی کی پاور این یہ بائنومل سرم ہم کب لگاتے تھے جب فنکشن کی پاور ویریبل کی پاور نیگیٹیو ہوتی تھی یا فریکشن میں ہوتی تھی تب ہم یہ بائنومل سرم یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ذرا آگے آتے ہیں ریمیننگ پارٹس کی طرف تو اب ہمارے پاس ہے کوئسٹن نمبر ایکس کا پارٹ نمبر فائیو ہے اور اس میں فنکشن ہاں ہمارے پاس ون اوبر ایکس مائنس ای یہ فنکشن ہے تو پہلے سٹیپ کیا ہے جی اس فنکشن کا نام ہم رکھ لیتے ہیں وائی ٹھیک ہو گیا اچھا ایک چیز اور میں بتا دوں اگر آپ کی بیٹا ویڈیو قوالٹی ٹھیک نہیں ہے آپ کو ویڈیو کلیر نظر نہیں آ رہی تو یوٹیوب پہ آپ کی اپنی ویڈیو قوالٹی کو ایڈجسٹ کریں کم از کم فور ایٹی پیکزل پہ ہو یا تھری سکسٹی پیکزل پہ ہو فور ایٹی پہ ہو تو ذرا بیٹر ہو جاتا ہے اور اگر آپ کو نیٹ اچھا چلا تو سیون ٹونٹی پیکزل پر دیکھیں تو آپ کو ویڈیو انشاءاللہ کلیر نظر آئے گی ٹھیک ہے اچھا پہلے سیپ کیس فنکشن کا نام بھائی رکھ لیا ٹھیک ہے اب میں کہا اس ویالو کو ایسے نکھ سکتا ہوں دیکھو اس فنکشن کی پاور ہے ون ڈیوائیڈ ہو رہا ہے نیچے اور اس کی پاور ہے پلس ون اگر میں اس فنکشن کو اوپر شفٹ کر دوں تو ایکسپونینچلہ کے مطابق جب ہم ویالو کو الٹاتے ہیں ریسیپروکل کرتے ہیں تو پاور کا سائنچ چینج ہو جاتا ہے یہ نیچے پلس ون ہے پاور اوپر آ کر اس کی پاور کیا ہو جائے گی مائنس ون اچھا ان کوسنز کو بائی نومل تھرم کے علاوہ بھی سولف کر سکتے ہیں ہم اس کو لیکن بہتر ہے کہ بائی نومل کو لاوالو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تھرم کی مدد سے اس کونسپٹ کی مدد سے سارے پارٹ سمپل پائے ہو جاتے ہیں سیم میکھڑ سے دوسرے طریقے میں ہمیں کہیں ریشلائز کرنا ہوتا ہے کہیں کچھ کرنا ہوتا ہے کہیں کچھ اس لیے میں بائی نومل کو پریفر کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ پہلا سٹیپ ہو گیا دوسرے سٹیپ کیا تھا چینج لانا ہے ہم کو وائی میں چینج آئے گا ڈینٹا وائی اور ایکس میں کیا چینج آئے گا اس کی جگہ پر ایکس میں چینج آئے گا ڈینٹا ایکس ایکس پلس ڈینٹا ایکس یہ ایکس میں چینج آئے گیا آگے کیا ہم مائنس اے اور اس پورے کی پاور پر کہی ہو جائے گی ہم آپ پر منس ایکس مائنس پاور آجے گی اچھا اب نیکس جیپ میں کیا کرنا ہے بیٹا یہاں پر ڈینٹا ایکس کو انڈ پر لے جو باقیوں کو ہم کٹھا کرو ایکس اور مائنس اے ان کو ہم کٹھا کر لیتا ہے ایکس مائنس اے یہ جو پلس کا ڈینٹا ایکس ہے اس کو میں انڈ پر لے گ giving問 پلس کا ڈیلٹا x ٹھیک ہے اور اس پوری ویالو کی پاوری آ رہی ہے مائنس 1 تو ٹھیک ہے اس پوری ویالو کی پاور کیا دیں ہمارے پاس مائنس 1 ادھر کیا ہے ڈیلٹا y یہ y پلس کا ادھر آ گے مائنس کا y ہو جائے Henderson میں اگل یہی پر y کی ویالو کٹ کر دوں تو y کی ویالو کیا تھی ماں پاس simplify کرنے کی بعد x مائنس a کی پاور منس 1 x مائنس a کی پاور منس 1 میں نے وائے ادھر لے کے مائنس کر کے اس کی والو پڑھ کر لی اچھا اب نیکس ٹیپ میں دیکھو ہے یہاں پر بیٹا پاور مائنس ون ہو گئی پاور نیکیٹیو ہو گئی اس کا مطلب ہم بائی نومی لگائیں گے اب بائی نومی لگانے کے لیے ہم آپ کو فرس چرم ون ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ اس پوری والو کو ہم کومن لے لیتے ہیں ایکس مائنس ایک کو یہ ایکس مائنس ایک کومن آگیا تو بیٹا پھر اندر کیا بچا ہے ذرا غور سے دیکھئے گا یہ والی والو باہر آگیا اس کی جگہ پر بچا ون پلس اب اس کے ساتھ تو ایکس مائنس اے تھا نہیں تو پھر ہم کیا کریں گے ڈیوائیڈ کر دیں گے ڈیلٹا ایکس ڈیوائیڈ بائی ایکس مائنس اے ٹھیک ہو گیا دیکھو بیٹا کوئی فرق نہیں پڑے گا جب ایکس مائنس اے ون سے ملٹی بلا گا تو واپس ایکس مائنس اے پلس جب ایکس مائنس اے اس کے ساتھ ملٹی بلا ہوگا تو بیٹا یہ ایکس مائنس اے اور یہ ایکس مائنس اے کینسل ہو جائیں گے بچے کا گیٹ ڈیلٹا ایکس واپس ہو جائے ٹھیک ہے اس ایک والو کی جگہ پر ہم آپس دو والوز آگئی اب اس ایک والو کی پاور مائنس اے تھی اس کا مطلب یہ پاور آپ دونوں کو ملے گی بکوز یہ دونوں والوز یہاں سے نکلی ہیں ٹھیک ہے تو یہ پاور اس کو بھی مل گی اس کو بھی مل گی کو یہاں پر اگین دو والوز ہیں بیٹا ایک یہ ہے مائنس دوسری ہے ان دونوں میں ایکس مائنس اے کی پاور مائنس اے اس کو ہم پاپا لے لیتا تو ہم آپس آجے گا ڈیلٹا وائز ایکس مائنس اے کی پاور مائنس اے اندر کیا دکھے گا دیکھو بیٹا یہ والی دو والو کو باہر کام بنا گی یہ والی والو بچ کی اندر تو کیا آئے گا ہم آپس پلس ڈیلٹا ایکس اوور ایکس مائنس اے اور اس پوری والو کی پاور کتنی ہے مائنس ون ٹھیک ہے مائنس یہ والی والو بھی باہر آگئی کام بھن تو اس کی جگہ پر بھی آئے گا ون ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم نے لگا دنا بائنومیل تھرم ون پلس زی یہ پوری والو ڈیلٹا ایکس اوور ایکس مائنس اے یہ پوری کی پوری والو کیا ہے زی ٹھیک ہے ون پلس زی کی پاور این این کی جگہ پر کیا مائنس ون تو کتنے حصے پر ہم لگائیں گے بائنومیل تھرم ہمارے پاس کہا ہے نیکس ٹھیک میں دیکھتے ہیں ڈیلٹا بائی is equal to یہاں پر میں پہلے بائنومیل تھرم لگاؤں گا ٹھیک ہے ون پلس زی کی پاور این which is equal to کس کی قول تھا ون پلس زی کی پاور این کس کی قول تھا ون آزڈس پلس این زی ٹھیک ہے تم آپس آئے گا ون آزڈس پلس n multiply z n کی جگہ پر ہم آپس ہیں minus 1 multiply z z کی جگہ پر کہا delta x over x ٹھیک ہے تو یہاں جگہ n multiply z ٹھیک ہے n n کی جگہ پر ہم آپس کیا ہے minus 1 ہے نا تو یہ آگیا n اور یہ پورا کا پورا آگیا z n z ٹھیک ہو گیا پلس آگے کیا پیٹا ہمارے پاس پلس پلس کے ساتھ آجے گا جی ہمارے پاس جو ادھر لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے n n minus 1 مطلب power n power ہے نا power 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 میں سے ایک کم divided by two factorial تو ہم نے بھی ایسے لکھنا ہے power کے ہم minus 1 ٹھیک ہے نا تو یہ آئے گا power power میں سے ایک کم divided by two factorial multiply z کا سکوئر اور z کی جگہ پر کہا ہے delta x over x minus a کا سکوئر delta x over x minus a اور اس پوری باگو کا کیا آئے گا سکوئر آئے گا ٹھیک ہے اور پھر آگے کیا آئے گا پلس dot dot ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے یہ سارا لگ گیا binomial ثرام اچھا دیکھو ذرا یہ square ہے square دو والو divide ہو گیا square تو مطلب اس کے اوپر والی والو کو بھی ملے گا نیچے والی کو بھی ملے گا تو میں یہی پہ direct ہی الگ الگ کر دیتا ہوں یہ square اوپر والی والو کا بھی کر دیتے ہیں اور نیچے والی والو کا بھی کر دیتے ہیں direct کر دیا ٹھیک ہے تو بیٹا اس والو پر ہمیں لگاتے binomial ثرام اور end پر جا کر گئے گا minus one ٹھیک ہے تو پھر ہم یہاں پر end پر جا کر لکھ دیتے ہیں minus one ٹھیک ہو گیا یہاں اب دیکھو بیٹا اس پوری والو کے ساتھ x minus a multiply ہرہا تو مطلب ہمیں یہ لکھنا پڑے گا x minus a کی power minus one یہ ہم کو لکھنا پڑے گا ٹھیک ہو گیا اچھا اب آگے کیا ہوگا بیٹا دیکھو ذرا یہ one plus کا ہے یہ one minus کا یہ cancel ہو گیا تو ہمارے پاس کیا بچھا delta y is equal to x minus a minus one اب ہمارے پاس دو والو دکھ رہی ہیں ایک والو یہ ہے پلس دوسری والو یہ ہے ان دونوں والو میں چیز common دیکھیں delta x یہاں پر 2 delta x تو 1 delta x common آجے تو اندر کیا بچھے گا ہمارے پاس دیکھئے گا delta x بہر آگے اندر بچھا plus minus minus one یہ delta x بہر آگے تو نیچے بچھا x minus a یہ ملٹی پلانگے تو بہر آگیا تو x minus a اس one کے نیچے آجے گا اور ساتھ میں minus 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 2 ٹھیک ہو گیا اس کو solve نہ بھی کریں تو کوئی فرق نہیں بتائی آپ کو پیشل ایک جس میں میں اپتہ آ چکا ہوں ٹو کا فکٹوریل کتنا ہو جگا بیٹا ٹو ہو جگا ٹھیک ہے multiply جہاں سے delta x دو ہیں ان میں سے ایک ہم نے کاما لے لیا ایک اندر بچ گیا delta x نیچے آگیا x minus a square plus zone تو میں نے کیا کہا تھا جب ہم delta x کاما لے لیں گے تو پھر اس کے بعد ہم دونوں sides کو delta x divide کرنا تو ہم یہ پر divide کر لیتے ہیں left side کو delta x divide کرتے ہیں اور right side کو delta x divide کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ delta x delta x cancel ہو گیا اب ہم کیا کریں next step limit apply کر دیتے ہیں limit delta x approaches to zero delta y over delta x which is equal to limit delta x approaches to zero سا آپ میں کہا جگہ x minus a کی power minus 1 into minus 1 over x minus a plus minus 1 minus 2 divided by 2 multiplied delta x over x minus a ka square ٹھیک ہو ڈیمیٹ apply کر دی اب یہ چیز ہے delta y over delta x پر جب ہم limit apply کرتے تھے تو یہ آپ پچھلی lexos میں بتایا تھا d y by dx مطلب y y کس کا نام رکھ ہم function کا مطلب function derivative لے رہا with respect to x ٹھیک ہے اب یہ limit ہے delta x کی اپلائے یہاں پر نہیں ہوگی یہاں نہیں ہوگی یہاں پر apply ہوگی ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا اور یہاں پر بیٹا دیکھو جب آپ کو missle access میں بتایا گیا یہاں پر delta x کی limit آئے گی چلو یہ کر لو minus 1 divided by 2 multiply یا جگہ اوپر کیا ہے delta x جب اس delta x پر limit اپنا ہوگی 0 تو پھر یہاں پر آ جگہ 0 0 divide ہوگی 0 اور 0 اس پورے سمجھ بڑھ آگے overall اس پورے کو گیا کرتے 0 تو مطلب یہ کہانی ہماری ختم ہوگی تو next step میں ہمارے پاس کہ گا بٹا دیکھو اس کی power یہی پر نگ divide جیسے دیکھو یہ value divide ہو رہی تھی power press 1 تھی اوپر جا کے minus 1 ہوگی ٹھیک ہے اس کو الٹایا اب جب ہم اس کو واپس ایسے بھی تو لکھ سکتے نا واپس الٹا دیں رسی پروکل کر دیں اب اس کی power minus 1 ہے اگر میں اس کو یہ ہی پر الٹا دوں 1 over x minus a تو اس کی power ہو جگی پہلے minus 1 تھی یا plus 1 ہوگئے multiply یہ تو ملٹیپلا ان کے بعد تمہا پاس answer آجے گا d y by d x which is equal to 1 minus 1 divided by x minus a x minus a x minus a square ہو جگا اور یہ ہمارا answer آجے گا ٹھیک ہو گے بیٹا next part پر آپ next اس کا ہمارا پاس alp کی مطابق 8 part اس میں اور اس میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے ہمارا پاس تھوڑا تھوڑا سا minor و minor سا فرق ہے function ہے ہمارا پاس وہ اچھے بیٹا اب ہمارا پاس 8 part alp کے مطابق اور وہ ہے x plus 4 کی power run by 3 اس میں اور پچھلے question میں زیادہ فرق تھا یہ x plus 4 کی power run by 3 پچھلا question تھا x minus a power minus 1 تو جس طرح سے ہم نے اس کو solve کیا تھا سیم اسی طرح سے اس کو کریں گے تو یہ میں نے پچھلا question کیا میں اس ہی میں changing کرتا جاؤ ہوں اور دیکھنا یہ والا بھی solve ہو جگا سب سے پہ 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 فریکشن میں ہے تو بائنو میں ثرم لگے گا تو اس کے لئے ہم بنانا ہے 1 تو اس کو ہم کوم لے لیں گے تو یہاں پر آجے گا x plus 4 ٹھیک ہے x plus 4 کوم لیں گے تو اس کی جگہ پر 1 plus delta x کے ساتھ x plus 4 کو کیا کر دیں گے ڈیوائیڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کی power 1 by 3 ہے تو وہ اس کو بھی ملے گی یہ والی بات واز ڈترے کی نیچھے ٹھیک ہو گیا next step میں x plus 4 یہاں پر بھی common آجے تو ماباس آجے گا x plus 4 کی power 1 by 3 یہ ہم نے common لے لیا اندر کیا بچے رہا وہ دیکھے گا یہ تو باہر آگیا اندر بچے گا 1 plus delta x over x plus 4 اور اس پورے کی power آجے گی 1 by 3 اس پورے کی power آجے گ ماباس 1 by 3 ٹھیک minus یہ common common آگیا تو اس کی جگہ پر بچے رہا 1 بچے ماباس ٹھیک ہے اب اگین ہم یہاں پر لگائیں گے binomial تھیرم 1 plus z یہ پورا z ہے اور یہ n ہے تو اگین وہ ہی کا 1 plus z کی power n which is equal to 1 as it is plus n z تو ہم نے بھی 80 کر رہے ہیں اس پر بائنوں میں لگاتا ہے 1 as it is 1 plus n multiply z n کی جگہ پر ماباس 1 by 3 power ٹھیک ہے اور z z کی جگہ پر ماباس کون سی ماباس ہے z کی جگہ پر ماباس delta x over x plus 4 delta x over x plus 4 یہ کس کی جگہ پر z کی جگہ پر ہے پھر ماباس plus n into n minus 1 divided by 2 factorial اور ساتھ ملٹیپلا ہوتا ہے z سکوائر اب n کی جگہ پر ماباس کیا ہے power مطلب وہ کہ 1 by 3 تو یہاں پر ہم لکھیں اس کو solve کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر ہے z کا سکوائر z کی جگہ پر ہم آپ سکوائر دیلٹا x over x plus 4 دیلٹا x over x plus 4 یہ زی کی جگہ پر آرہا ہے اس کا کرنا ہے ہم نے سکوائر تو ہم ڈائریک اوپر والی کا سکوائر الگ کر پر کیا بچ رہا ہے minus 1 تو end پر جا کر ما پس کیا جگہ minus 1 ٹھیک ہے اس پوری والی کو simplify کر دیا اس پوری والی کے ساتھ کیا multiple x plus 4 1 by 3 ٹھیک ہے next step میں آتے تو بیٹا یہ 1 plus کا 1 minus کا cancel ہو گیا اب کیا بچ رہے x plus 4 کی power 1 by 3 یہ والی والی ویلو ایس ادھر اور کرنا بیٹا اپنے ایک ویلو یہ ہے ہمارے پاس دوسری ویلو یہ ہے یہ دو ویلو ہمارے پاس ٹھیک ہے اب اس والی ویلو میں بھی ڈیل ٹیک ہے اس والی ویلو میں دو ڈیل ٹیک ہے تو ڈیل ٹیک کومن آئے گا آگی اب اندر کیا بچے گا ڈیل ٹیک باہر آگیا کیا بچا 1 by 3 اور x پس 4 3 سے ملٹیبل آگا تو کتنا آج ٹھیک ہے پلس یہ as it is 1 by 3 into 1 by 3 minus 1 divided by 2 factorial کا آخر 2 ہوتا 4 کی power 2 یہ as it is اوکی ہو گیا یہاں پر delta x کو منا آگیا تو جب delta x کو منا آتا تھا پھر اپ کیا کرتے تھے دونوں طرف delta x سے divide کرتے تھے یہ لوگ left side پر delta x سے divide کر دیا آر right side پر بھی divide کر دیا ٹھیک ہے تو delta x delta x سے cancel ہو گیا اب ہمارے پاس کیا بچ رہے اب ہمارے پاس آرہ بیٹا x plus 4 کی power 1 by 3 as it is ٹھیک ہو گیا یہاں پر کیا بچ رہا ہمارے پاس 1 over 3 time x plus 4 plus is there کیا رائے جی ہمارے پاس 1 by 3 into 1 by 3 minus 1 divided by 2 multiply یہ والی value delta x over x plus 4 square plus 1 ٹھیک ہے مطلب سارا کچھ میں نے ویسے لکھا بس delta x cancel ہو گیا ٹھیک ہے اب کیا کرتے ہیں نیکس جا پہ ہم دونوں طرف limit apply کرتے ہیں limit delta x approaches to 0 یہاں پر بھی limit delta x approaches to 0 ٹھیک ہو گیا یہ جس کیا بندے گی delta x چھیک ہو گیا اب یہ limit delta x کی ہے x کا اس خزت کوئی تعلق نہیں تو یہ والی value asset آج گی ٹھیک ٹھیک کیا نکلے گا تو بیٹا دیکھو یہ واضح 0 ایڈوں کو کوئی فرق نہیں پیٹے گا یہ واضح value as it is 1 over 3 times x plus 4 اس کی power ہے 1 اب یہ بھی x plus 4 ہے اس کی power plus 1 by 3 ہے اگر میں اس کو نیچے لاغے divide کر دوں تو پھر اس کی power کیا بنجھے گی x plus 4 کی power minus 1 by 3 اب same basis multiple ہوں گے تو power کیا ہوگی add تو یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں 1 over 3 x plus 4 اس کی power 1 ہے اور اس کی power کیا ہے minus 1 by 3 اب 1 minus 1 by 3 کا بیٹا lcm لے لو کیا آگا آپ کے پاس 1 minus 1 by 3 کتنا آگا نیچے آجے کا 3 side والی والو کو نیچے سے multiply کرو کتنا آگا 1 3 سے multiply 3 minus اوپر والی والو as it is تو lcm کیا آگیا 3 minus 1 over 3 تو یہ کیا بنتا آنسر یہ بنتا ہے d y by d x which is equal to 1 over 3 times x plus 4 کی power کتنی آجے گی solve کرو 3 minus 1 2 by 3 تو یہ بیٹا آنسر آگیا 3 times x plus 4 کی power تو یہ ہمارا question simplifier ہو گیا آنسر آگیا اس کا کیونکہ آپ آگے ہم آباس اس کے دو پارٹس رہ گیا ہیں دو رو بڑے سانس ہیں اس کی طرف آتے ہیں ریمینی 2 parts پر سیم ایسے ہی ہم نے کوئی کھلی کوئی کھلی کرتے جانا ہے آسان ہے اگر آپ نے پچھلے لیکچرز دیکھیا تو ہوگ سو کہ اب تک وہ آپ کو کلیر ہو بھی ہوں گے تو اس حوالے سے آپ کو کوئی confusion نہیں ہوگی اب آتے ہیں ہم part number 12 اب اس میں ہمار بس function ہے 1 over x کی power m یہ function ہے تو let کر لو اس کا نام y ہے اب اس کو میں کہا ایسے لکھ سکتو x کی power نیچے plus m ہے اوپر آ کر کیا جائے گی minus m ٹھیک ہے تو اب وہ سارے working steps y میں change آیا delta y x میں change آیا delta x اور اس پورے کی power کتنے آجے گی minus m again power negative ہے ہم binomile لگائیں گے لیکن اس کے لئے ہمیں یہاں پر بنانا ہے 1 x common x common آجے گا تو پھر اندر کیا ہوئے جگہ یہ تو باہر آگیا اس کے جگہ پر آگیا one plus اس کے ساتھ یہ تو delta x ہے اس کے ساتھ x نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے ہم اس کو divide کر دیں ٹھیک ہو گیا اس ایک value سے ہم آپس دو values بن گئیں گے جب ہم multiple کریں گے واپس ہوئی آئے گا ٹھیک ہے نا اب اس value کی power تھی minus m تو اس کا مطلب یہ power ان دونوں کو ملے گی according to exponential یہ power اور اس کو بھی ملے گی اور اس کو بھی ملے گی اب یہاں پر کیا ہے delta y یہ y plus کا ادھر آگی کیا ہو جگا minus ہو جگا ٹھیک ہو گیا یہاں تک اپسو clear next step میں کیا کرتے تھے ہم y کی جنا پر اس کی function والی value put کرتے تھے اور y کی function والی value کیا ہمارے پاس x power minus m ٹھیک ہو گیا اب یہ دو function ہے دو واد ایک یہ ہے minus دوسری یہ ہے اب یہاں پر بھی x power minus m دیکھ رہا ہے یہاں پر بھی دیکھ رہا ہے اس کو کاما لے لو تو ما پس آجے گا x power minus m تو آگے کاما تو اندر بیٹا کیا بچے گا یہ باہر آگیا یہ value value as it is 1 plus delta x power minus m minus m اس x کو بھی ہم نے کاما لے گیا تو اس کی جگہ پر آگیا 1 ٹھیک ہے اگر نے کی ہے ساتھ ساتھ تو یہاں تک انشاءاللہ کو clear ہوگا اب یہاں پر ہم نے لگا دیا بیٹا 1 plus z z delta x x اور اس کی power minus m جو power n ہے n کی جگہ پر minus m آرہا تو یہاں پر لگاتے ہیں 1 plus z power n which is equal to 1 as it is plus n z n kya ہم پاس minus m مطلب power z کی جگہ پر delta x x plus آگے کیا ہے power power میں سے ایک کم power power میں سے ایک کم divided by two factorial multiply z z z کیا ہم آپ delta x اس والو کا ہم نے کرنا ہے square تو ہم direct کر جاتے ہیں جب ہم اس کا square کریں گے تو اوپر والے والے کا square الگ نیچے والے plus 100 اس حصے پر ہم نے لگا دیا binomil theorem اور end پر جا کر ہم پاس minus 1 یہ پوری value یہ پوری value کس میں ڈبلاؤ رہی ہے x کی power minus m سے تم اپس آجے x کی power minus اوکی اب یہ 1 plus کا ہے یہ minus کا ہے ان کی تو ہو گئی چھوٹی cancel ہو گیا تو ہمارے پاس کیا بچ گیا ہمارے پاس بچ گیا delta y is equal to x کی power minus m bracket اب دیکھو ہمارے پاس کیا رہا بٹا ایک یہ value ہے یہ 1 minus کا یہ 1 plus کا یہ cancel ہوگے اب ہمارے پاس 1 value یہ ہے plus 2 value یہ ہے اس value میں دو delta x ایک delta x common آجے گا اور اندر کیا بچے گا یہ delta x باہر آگیا تو بچہ minus m اور نیچے بچہ x تو ہمارے پاس آجے minus m over x آگے اس کو hazardous دکھتے ہم minus m minus m minus 1 divided by 2 factorial 2 factorial کا مطلب 2 ہوتا multiply 2 delta x delta x سے divide کر لیتے تو بیٹا یہ delta x delta x سے cancel اب بچہ گیا ہمارے پاس delta y over delta x which is equal to x power minus m into minus m over x plus minus m into minus m minus 1 over 2 multiply delta x over x square plus on اب ہم left side right side دولہ طرف limit apply limit delta x approaches to 0 right side پر بھی apply limit delta x approaches to 0 ٹھیک ہو گیا اب یہ چیز کیا بلاتی derivative d y by dx تو ہمار پاس آجے گا d y by dx which is equal to یہ limited delta x کی ہے اور یہ ہے x تو یہ to azed is rega ٹھیک ہے یہ بھی azed is rega لیکن جب پیٹا یہ delta x ki limit ہم zero put کریں گے جب ہم delta x ki limit zero put کریں گے تو یہ پر delta x 0 آجے گا 0 divide o 0 اور وہ اس پورے value س multipla کے دی y by dx which is equal to is k power to is k power k positive हो جائے گی اور اندر bracket میں کیا ہے ہمار پاس multiply zero add ہو گا کوئی فرق نہیں پڑے گا تو پھر یہ بات اس کے سار multiply ہوگی مطلب minus m over x ہم multiply کر لیتے ہم آجے گا d y by which is equal to اوپر والی والی سے multiply کرو minus m one سے multiply minus m same basis multiply on go to power kia add is power m is power plus one to jab multiply on go to power jay add to m plus one m add kering here power here answer go kia now zara is last part kia last part is is 14 wall who is almost as 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 اس پہ ہاں جی ہم اپاس ایکس کی پاپار मائنس ہنڈرڈ متب سیم نہیں پروسیجر مائنس ایم کے مجھائے تو مطلب اس پور پروسیجر جہاں جہاں آپ کو ایم نظر آ رہا ہے وہاں مهاکت میں آپ ہنڈرڈ لگاڑیں مصلاや یہ ایم ہے اس کی جگہ پہ لگا دو ہنڈرڈ سیم پروسیجر یہ ایم ہے اس کی جگہ پہ لگا دو ہنڈرڈ اس کی جگہ پہ بھی لگا دو ہنڈرڈ totally same procedure اس M کی جگہ پر بھی لگا تو 100 یہ اور یہ same value couple آجے گی اور M کی جگہ پر آجے گا 100 اور ادھر بھی M کی جگہ پر آجے گا 100 آگے same way come ادھر ہم لگا گا binomial لیکن یہ M ہے اس M کی جگہ پر آجے گا ہم آ پاس 100 ٹھیک ہے اور اس M کی جگہ پر بھی 100 آجے گا اور اس M کی جگہ پر ہم آ پاس کیا جگہ 100 ٹھیک ہو گیا اور یہاں پر بھی M کی جگہ پر 100 مطلب same بس M کو 100 سے replace کرتے ہیں آپ کا سارا کوسس سال ہو جگہ minus 1 plus 1 تو یہاں پر بھی M کی جگہ پر 100 لگا دینا ہم نے یہاں پر بھی M کی جگہ پر 100 لگا دینا ہمیں یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی ٹھیک ہو گیا اب نیکس سیپ میں آئیں گے تو اگین وہی کام ادھر بھی M کی جگہ پر 100 ٹھیک ہے ادھر بھی M کی جگہ پر 100 لگا دینا ہم نے ادھر بھی یہی کام سارا کرنا ہم نے M کی جگہ پر 100 اندھر آئے گا مائنس سیم جب اگلے سیپ میں آنا ہے وہی کام دل ٹھیکس کینسل لیمٹ اپلائے گی زیرو ہو گیا اس M کی جگہ پر آجے گا 100 اس M کی جگہ پر بھی آجے گا 100 یہ مائنس 100 ہے نیچے اسکون ٹائنگ کے تو پلس 100 ہو جے گا مائنس M کی جگہ پر آئے گا 100 1 مائنس 100 سے ملٹیبلہ آگے آجے گا مائنس 100 اور سیم بیسز ملٹیبلہ آگے تو پاور ایڈ ہو جگی تو ہنڈرڈ پر آئے گا کریں گے تو 101 101 چلو بھئی یہ قویسن بھی ہمارا سمپلائے ہو گیا تو بیٹا قویسن نمبر 1 ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اب جو ہم نے بسکس کرنا ہے وہ ہم نے قویسن نمبر 2 ڈسکس کرنا ہے 2.1 کا سیم پروسیجر ہے جو ہم نے 2.1 کی طرح قویسن بھو 1 کی طرح کیا کیا گیا فائنڈ ڈی بھائی بھائی ڈی ایکس مطلب وہی ڈیریبیٹی فائنڈ کرنا ہے فرم فرس پرینسیپل تو میں نے آپ کو پہلے بھی لیکچز میں بتایا کہ آپ کو بولے بائی ڈیفینیشن جا پھر کہیں فرم فرس پرینسیپل جا پھر آپ کو کہیں بائی ای بی نیشو میتھڈ تینوں میں سے کچھ بھی بولے آپ نے انہی سٹیپس کو فالو کرنا ہے تو آپ نے یہاں پر بھی انہی سٹیپس کو فالو کرنا ہے تو سب سے پہلا سٹیپ یہ فنکشن ہے اس کا نام رکھ لیتے ہیں y ٹھیک ہے اچھا اب اس فنکشن کو ہم یہ بھی ایسے بھی لکھ سکتے ہیں x پلس 2 کا سکوائر روڈ سکوائر روڈ مطلب 1 بائی 2 آپ بلاتے ہیں change پوری کی پاور کتنی آگئی 1 بائی 2 ٹھیک ہے اچھا اب نیکس سٹیپ میں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ڈیلٹا x والی والو ایک طرف کر لینا ہے باقی والو اس کا ٹھیک کر لینا ہے x پلس 2 کو ہم اکٹھا لکھ لیتے ہیں اور یہ ڈیلٹا x ہم اینڈ پر لے جاتے ہیں ایڈ ہی کرنا ہے تو پہلے لکھ کر دو یا بعد میں در دو کوئی فرم نہیں پڑے گا اور اس پوری والو کی پاور کتنی آجے گی 1 بائی 2 ٹھیک ہے اور یہاں پر کیا ہے گا ڈیلٹا y y پلس کا ادھر آگئے ہو جہاں ہم مائنس کا اوکی ہے کیوں نہ ہم y کی والو پڑ کر دو یہ پہ یہ y کی جب ہم والو پڑ کریں گے کونسی والو x پلس 2 کی پاور 1 بائی 2 ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھو میٹھا پاور فریکشن میں ہے تو اس کا مطلب بائی نومل ثرم لگے گا یہ بھلا اب بائی نومل ثرم لگانے کے لیے ہم کو پہلے 1 بنانا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس لیے x پلس 2 کو کومہ لے لیتے ہیں ہر قوصل میں دو دفع کومہ آ رہا ہے اندر کیا بچکا یہ باہر آگیا اس کے جنہ پر آگیا 1 پلس اس کے ساتھ x پلس 2 ہے ہی نہیں تو ہمیں کیا کر دیں گے ڈیوائیڈ کر دیں گے x پلس 2 سے ڈیوائیڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اس والو کے جنہ پر واپس دو والوز آگئی اب اس کی پاور 1 بائی 2 ہے تو اس کا مطلب یہی 1 بائی 2 ان دونوں کو بھی ملے گا ٹھیک ہے مائنس x پلس 2 کی پاور 1 بائی 2 اوپسو ہی کے لیے رہا ہے اب دیکھو میٹھا ایک والو یہ ہے مائنس دوسری والو یہ ہے ان دونوں میں سے x پلس 2 پاپن آ رہا ہے تو یہی پر میں لکھ دوں اس میں سے x پلس 2 باہر آ گیا تو یہ والی والو آئے گی مائنس یہ والا x پلس 2 بھی باہر آ گیا تو اس کی جگہ پر بھی کیا آجے گا 1 آ جائے گا یہ تھوڑا ڈیریکٹ کیا ہے لیکن اب تک جتنے ہم کوسن کر چکے ہیں آپ کو یہ ڈیریکٹ سمجھ آ جانا چاہیے ٹھیک ہے نا تو نیکس ٹیپ میں ہم ہاپس کہے گا بیٹا یہاں پر لگے گا بائی نومل تھیرم 1 پلس z کی پاور n اور n کی جگہ پر کیا آگا ہے ہم ہاپس 1 بائی 2 یہ تقریباً اسی طرح ہے جسے ہم نے پس نمبر 1 کا پارٹ 5 کیا تھا پارٹ 8 کیا تھا تقریباً ایسے ہی ہے تو اس پر بائی نومل لگاتا ہے 1 پلس z کی پاور n which is equal to 1 as it is پلس n z n کی جگہ پر کیا آگا ہم ہاپس 1 بائی 2 اور z کی جگہ پر کیا آگا delta x over x plus 2 delta x over x plus 2 ٹھیک ہے پھر آگے کیا آگا پلس n n minus 1 یہ ایسے ہی ہے n کی جگہ پر کیا آگا جگہ 1 by 2 اور یہاں پر بھی n کی جگہ کیا آگا 1 by 2 minus 1 divided by 2 factorial multiply z کا square چیز کیا آگا ہے z کا square z کی جگہ پر کیا ہے delta x over x plus 2 z کی جگہ پر اس کے بعد ہو اب ہم نے اس کا کر لینا ہے square تو ڈیریک کرلہ ہو اوپر والی وال کا Ronald نیچے والی وال کا square plus ہون ٹھیک ہے بیٹا اس پر لگا پائی نومل تھرم اینڈ پر گیارہ مائنس ون مائنس کا ون اس پورے کے ساتھ کیا ملٹیپلا ہو رہا ہے اس پورے کے ساتھ ایکس پس چو کی پاور ون بائی ڈو ٹھیک ہو جو بیٹا یہاں تک جس ہم اس کو سالٹ کر رہے ہیں نا سیم طریقے سے یہ پارٹ ون سالٹ کر رہے ہیں سیم طریقے سے پارٹ ون سالٹ کر رہے ہیں بس مائنر سے چینجنگ آئے گی ٹھیک ہے نا تو اب دیکھو یہ ون پلس کا ہے اور یہ مائنس کا یہ کینسل ہو گیا اب دیکھو ایک ویالو یہ ہے پلس دوسری ویالو یہ ہے اس ویالو میں بھی ڈیلٹا ایکس ہے اس ویالو میں دو ڈیلٹا ایکس ہیں تو دو میں سے ڈیلٹا ایکس کامن آئے گا تو پھر اندر کیا بچے گا ہمارے پاس ہمارے پاس بچے گا ایکس پلس ٹو کی پاور ون بائی ڈو ملٹیپلای ڈیلٹا ایکس ڈیلٹ ایکس کو منہ آگیا تو اندر کیا بچے گا بیٹا دیکھو ڈیلٹ ایکس باہر آگیا کیا گیا ون بائی ٹو اور یہ ایکس پلس ٹو ٹو کے ساتھ مٹیپلاہ جگہا تو کتنا ہے جگہ ایکس پلس ٹو پلس اس کو آج اٹھے دیکھ دو ون بائی ٹو انٹو ون بائی ٹو مائنس ون ٹھیک ہے نوچے ٹو کا فکٹوریل کریں گے تو وہ ٹو ہی ہوتا ہے ہم ملٹیپلاہیں ڈیلٹ ایکس دو ہے ایک ہمیں باہر لے لیا ایک اندر ہی رہے گا ساتھ مہ جگہ ایکس پلس ٹو کا سکوئر ٹھیک ہو گیا بیٹا یہ ہم نے ڈیلٹ ایکس کو ملے لیا اب میں ہم نے کیا پڑھا کہ جب ہم ڈیلٹ ایکس کو ملے لیتا ہے پھر ہم ڈیلٹ ایکس سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو میں اسی سٹک میں کر دیتا ہوں ہم ہوں لفٹ سائیڈ کو بھی ڈیلٹ ایکس سے ڈیوائیڈ کر دیا اور رائٹ سائیڈ کو بھی ہم ڈیلٹ ایکس سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ہمارپس کیا 2 into 1 over 2 time x plus 2 ٹکے na yeh value value as it is plus 1 by 2 into 1 by 2 minus 1 1 by 2 into 1 by 2 minus 1 divided by 2 2 multiply delta x over x plus 2 square یہاں تک ہو گیا اب اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں limit apply کر دی limit die tax approach to zero limit die tax approach to zero تو جب اس پر limit apply کر دی تو یہ کیا کہناتا ہے d y by d x which is equal to یہ limit ہے die tax کی تو مطلب اس پر کو کوئی فرق یہ x ہے as it is bracket یہاں پر x ہے اس پر limit کا کوئی سمجھ ہوگا as it is آج 1 over 2 time x plus 2 plus یہ delta x limit ہے جب یہ یہ پر اپلا ہوگی تو delta x کی کا 0 0 divide ہو کے 0 اور اس پور سے میٹی بلا کی کا ہو جی کہ 0 ٹھیک ہوگیا تو اب ہمار پاس answer آئے گا اور آنسر کیا ہے x plus 2 power 1 by 2 اور نیچے کیا آئے گا یہ بچے گا یہ ملٹی بلا ہوگا تو نیچے کیا آئے جگہ 2 times x plus 2 2 یہ جو اپر x plus 2 کی بلا 1 by 2 ہے کیا میں اس طرح سے لکھ سکتا سکوئر روٹ کی فارم ہے ٹھیک کی آئے نیچے بھی x روٹ کرنا تو میں ایسا کر لیتا ہوں اس واضح کا خود سے سکوئر روٹ لے رو سکوئر روٹ لے رو تو بیلنس کرنے کے لیے ہمیں سکوئر بھی لینا پڑے گا اپر اوپر x plus 2 کتنے ہیں یہ والی والو کتنی ہے ایک نیچے والی والو کتنی ہے دو تو بیٹا یہ ایک cancel ہو جائے گا اور ایک بج جگہ تو ماں پاس کیا آجے گا d y by d x which is equal to 1 1 over x plus a کا square روڈ ٹھیک ہے تو کیا میں اس کو ایسا لکھ سکتا ہوں نیچے x plus a square root ہے مطلب power 1 by 2 1 by 2 پر آگے کیا ہو جائے اس کی power minus 1 2 پچھلے question میں کیا تھا x plus 2 کی power 1 by 2 اس question میں کیا ہے 2 کی جگہ پر a آگیا بس یہ فرق ہے تو ہم پورے question میں جہاں جہاں پر 2 ہے ماما پر a لگا دیں گے اور power 1 by 2 تھی پچھلے question میں لیکن اس question میں minus 1 by 2 تو ہم یہ changing 2 times x plus a 1 plus 1 by 2 x car تو یہ آج ہماری 2.1 exercise complete ہوگی ہے انشاءاللہ next lecture میں ہم 2.3 exercise start کریں گے alp کے مطابق 2.2 exercise نہیں ہے 2.2 exercise ہو بھی تو بیٹا وہ ساری exercise اسی طرح سے جیسے بھی ایک اثر میں 2 کیا ہم برحال ہم انشاءاللہ وطالہ next lecture میں 2.3 exercise start کریں گے اسلام بھی کو